ایک کے نمبرز میں آپ کے سامنے جرح رکھ دیتا ہوں ایس بی ایک کے پہلے تو منافع پہ آتے ہیں ایک کے کرکے عویناس سر بھی مارسہ جڑ چکے ہیں اور ان سے بھی جرح ہم پتہ کریں گے پہلے آتے ہیں منافع پہ منافع اس بار جو درج کیا گیا ہے قریبے نو ہزار کروڑ کا ہے اور جو ورسز منافع ہے وہ تھا فورٹین تھاؤزنڈ کا حالانکہ جارہ تر ہاؤسز کا بروکریش کا انمان تھا کہ اگر ایڈجسمنٹس نہیں ہوں گی تب بھی کم سے کم تیرہ ہزار کروڑ کا منافع آتا تو منافع کے فرنٹ پر وائی وائی اور منافع کے فرنٹ پر کوارٹر ان کوارٹر دونوں سے تو ایک میس ہے یہ تو ایک سیمپل سی بات ہے دوسرا اگر آپ ان کا گروس این پی ایس دیکھیں گے تو وہ ہیں ٹو پائنٹ فور ٹو اور ورسز ہے ٹو پائنٹ فائی فائی یہ کم ہوا ہے تو ایسیٹ کالیٹی میں تھوڑا سو صدھار ہو رہا ہے دیپوزٹس دیکھیں گے تو وہ کافی سٹرونگ ہے اڈوانسز قریب قریب آپ پینتیس لاکھ کروڑ کی ہو گئے ہیں جو پچھلی بار تیس لاکھ کروڑ کی تھی اور دیپوزٹ ان کے قریب سنتالیس لاکھ کروڑ کے ہو گئے ہیں جو پچھلی بار بیالیس لاکھ کروڑ کے تھے کل ملا کے نمبرز پہ ایسیٹ کالیٹی پہ مارکس دیے جا سکتے ہیں آپ ان کے دیپوزٹس پہ مارکس دیے جا سکتے ہیں ٹھیک لیکن تھوڑی پروفیٹیبیلٹی میس ہے یہ ایڈجسمنٹس کی ہونے کی وجہ سے بھی میس ہونے کی باوجود بھی میس مانا جائے گا کیونکہ ایسٹیمیشن کچھ اور ہی تھا اس سے کہیں جانا کا تھا اب انہار سر سے ایک بار جیرا پتا کر لیتے ہیں اب انہار سر بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے سر ایک بار جیرا بتائیں گے یہ این آئیز کے فرنٹ پر اور پروفیٹ کے فرنٹ پر تھوڑے کمزور نمبر آپ کو لگ رہے ہیں کیا نمبرز پروفیٹیبیلٹی کے پورنٹ آفیسے پروڑیس سے ضرور ہے لیکن لون بو کروڑ ڈیپوزٹ گروہ کافی پڑی ہے میرے کیال سے کانفرنس کال کے پاس کمیٹری آئے گی آگے آنے والے سال کا کیا گروہ آٹلوک ہے بجٹ میں بھی جو 14.000.000.000 کا کیپ ایکس کا آناؤنسمنٹ کیا ہے اس کا انڈریکٹ بینیفٹ تو بینکنگ سیکٹر کو ضرور ملے گا اور میرے کیال سے SBI کی بوک سائز کافی بڑی ہے ابھی کارپوریٹ ریٹیل پلز ان کے جو سبسیڈریز ہیں انہوں نے بھی ریزنبلی ایک اچھا پورفارمنس دکھا ہے تو میرے کیال سے دیکھیں منڈے کو شاید سٹرگ جہور سے نہ کھولے لیکن گرنے کا بھی چانس بہت تم ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سارے پی ایسیو بینکس میں اگر ہم نہ تھوڑے سے مائنڈ لیگ you know ڈیزرپوائنٹن ضرور ہے لیکن پرائس میں میرے خیال سے ابھی بھی ری ریٹنگ کے لئے کافی جگہ ہے تو کومنٹری کیسی آئے گی اس کے بعد گروت آوٹلو کتنا رہے گا کتنا بوک سائز بڑھتا ہے اسیڈ کالیٹی پہ کیا فوکس ہے پلس کارپوریٹ سیکٹر سے ابھی پرائیویٹ کیاپیکس بھی بڑھ رہا ہے تو یہ سب باتیں میرے خیال سے کافی ایمپورٹن رہے گی نتیج ہے میرے خیال سے آئی وڈ نوٹ سی آئر کمپلیٹلی ڈیزرپوائنٹنگ ان لائن ہے بڑھا ڈیفنیٹلی تھوڑی سی مارکیٹ کو امید تھی دوسرے بینکوں کے نمبر دیکھ کے جیسے کہ آئی شیئے سے بینک ہو گیا اس کے بعد بینک اور پروڑا کی نمبر آگے تو اس کے اس آپ سے تھوڑا سا ڈیزرپوائنمنٹ ہے پڑا آئی ڈونٹ تنگ اس سے کوئی بڑی لمبی سیل آف آپ کو مانڈے کو دیکھنے کو ملے گی تو ہماری طرف سے تو ابھی بھی یہ buy on decline رہے گا ہم کو یہاں بھی لگتا ہے کہ 6 to 12 منز کا ٹائم فریم کوئی رکھتا ہے تو ابھی بھی 700-700 کا ڈیزرپوائنٹ